اچھا جی تو اپروولز کیوں ضروری ہیں اپروولز اس لیے ضروری ہیں کہ اگر کوئی برینڈ ہمیں اپروول نہیں دیتا تو ایمازون آن لائن آر بیٹراج میں ایمازون ہمیں اپروول اگر نہیں دیتا تو ہم اس کو لسٹ نہیں کر سکتے اپنے سٹور پہ اور اور اگر ہمیں ایمازون لسٹ کرنے دیتا ہے کوئی برینڈ تو پھر ہم اس برینڈ کی ساری پرڈکٹس کو اپنے سٹور پہ لسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک پرڈکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ایک پرڈکٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں اپروول مل جاتی ہے اور اس میں پھر باقی جو اس پرڈکٹ اسی برینڈ کی جو لسٹنگز ہوتی ہیں یا اس کی جو ویریشنز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ لسٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹور کے اچھا ایک question ہے if we are in Pakistan and we want to do business in US can we do FBM there اچھا اچھا آپ کا جو question ہے نا آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پاکستان سے USA میں FBM کر سکتے ہیں بلکل ہم کر سکتے ہیں فیس بک پہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے جو ہے وہ فیس بک اکاؤنٹس اوپن کر لینے ہیں اور فیس بک پہ جانے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگ گروپس دیکھ لیتے ہیں جو میں نے گروپس جوائن کی ہیں ایک تو اپنا گروپ ہے شاپی فائی ڈراب شپیں گے لیٹس سپوز یہی والی سی کوئی اوپن کر لیتے ہیں اچھا تو اس طرح سے آپ لوگوں نے نا گروپس ڈون لینے اوپر ڈراب شپنگ سے ریلیٹڈ امازون سے لیٹے بس کے سیون پوائنٹ نائن کے میمبرز ہیں آپ دیکھ لیں جن کے ہزاروں میں میمبرز ہوں یا ملینز میں میمبرز ہوں ای کامرس سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ میں نے بھی یہاں پہ پوست لگائی بھی یہ اپنی پرپ سینٹر اس ریڈی ناو ٹھیک ہے پرپ سینٹر میمز کہ یہاں پہ آپ اپنی آئٹم بھیجتے ہیں جو بھی آپ کا سٹاک ہوتا ہے پھر ہم پیک کر کے اس کو کسٹمر کو ڈیلیبر کروا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کا جو ریجسپیشن کا پروسس ہے سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پرپ سینٹر ریجسپی کرنے کا اور اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی فیس ہوتی ہے جب ہم ایک بھی کیلکولیٹر میں مسلینیس کاسٹ اپنی ایڈ کرتے ہیں آپ نے شاید دیکھا ہو مطلب ایکسٹرہ ایک دو ڈالرز ہم اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی سورسنگ پرائز پہ تو وہ ہم اس کی پرپ کی کاسٹ انکلیوڈ کر رہے ہیں مطلب جو ڈبا لگنا ہے جو بابل ریپ لگے گا یہ جو پروڈکٹ ریپ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لیبل لگنا ہے آپ کے سٹور کا ٹھیک ہو گیا یہ چیز آگئی اور اس کے بعد آپ سمپلی آپ ادھر نہیں ادھر ہوم پیج پہ جائیں آپ اور یہاں سے آپ سرچ کرنے ادھر ادھر آپ سمپلی لکھیں نیڈ پریپ سینٹر اچھا اب جب آپ یہ لکھیں گے تو یہ کی ورڈ ہے سرچ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے آپ نیڈ آگے اس چیز کا لکھ دیں آپ کو وہ مل جائے گی اب کافی سارے لوگوں نے اس طرح پوسٹ کی ہوتی ہیں گروپ میں آپ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں گروپ کے اندر ٹھیک ہے اب یہ پریپ سینٹر تھری پی ایل سرویس ان یو ایس آپ اس کے ساتھ کونٹس کرنے تھری پی ایل بسیکلی اس سب سارے پروسس کو ہم تھری پی ایل بھی کہتے ہیں تھرڈ پارٹی لوجسٹکس ٹھیک ہے تو تھری پی ایل آپ سرچ کر لیں لوگ تھری پی ایل کی سرویسز دیتے ہیں یہ جس طرح نیڈ پریپ سینٹر اس نے پوسٹ کی ہے لڑکے نے نیڈ پریپ سینٹر تو یہاں پہ فیفٹی ایٹ کومنٹس ہیں ٹھیک ہے اب فیفٹی ایٹ کومنٹس میں جائیں یہاں پر اب یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں پروائیڈ کارے سرویسز یہ جو پاکستانیز وہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی یہ سرویسز آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اپنا سٹاک بھیجو ہم گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا سمان پیک کر دیا کریں گے اور ڈیلیور بھی کروا دیں گے باقی اس میں ایک چیز کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ آپ سمان جب اپنا بھیجتے ہیں جب آپ نے اپنا سمان کسی کو بھیجنا ہے تو بندہ ٹرسٹڈ ہونا چاہیے تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کریں جن کے فیزیکلی آفیسز ہوں یہاں پہ لیٹس سپوز اگر کوئی لاہور لاہور سے ہے تو آپ کے لاہور کے کافی لوگ ہوں گے جو ان کے وہاں پہ لاہور میں آفیسز ہوں گے وہ وہاں پہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایک فیزیکلی میٹنگ کر لیں فیصل آباد میں تو میرے جو خیر میں پہلے سرویسز ہم دیتے تھے اب نہیں دیتے اپنا سٹاک ہم سے نہیں مینج ہوتا مطبع بہت زیادہ سٹاک ہوتا تو یہ لوگ جس طرح یہ دے رہی ہیں آفیلیبل جورجیا فائیویٹی آئی ہافیویٹی آثینٹک ہول سے اچھا یہ نہیں آفیلیبل 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 سمپلی یہ پوچھیں کہ آپ کا پاکستان میں آفیس کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو جو ان کا پاکستان میں آفیس ہے اگر تو آپ کو نیر بھئے آپ کے مطلب نزدیک ہے تو آپ ان کے ساتھ فیزیکلی مل سکتے ہیں فیزیکلی ان کو ڈیل کریں ان کو بتائیں کہ ہمارا جو ہے وہ سٹاک آئے گا آپ کے پاس آپ بتائیں کیا چارجز لیں گے ادر ویز اگر ویٹچولی بھی آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سٹاک بیج لیں پہلے لائک دس بیس یونٹ آپ نے بیجنے ہیں تو ادر ویز اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ہو وہاں پہ لیٹس سپوز کہ آپ کوئی گورہ کلائنٹ ہنٹ کر لیتے ہیں تو یہ پیکنگ والا کام آپ اپنے اس گورے سے بھی کروا سکتے ہیں ادر ویز وہ گورہ وہاں پہ کوئی بیرہ اس آپ کو خود ہی دے دے گا کہ آپ چلے یہاں سے کروائی جائیں اگر وہ بھی نہیں دیتا تو پھر یہ والی آپشن جو میں نے آپ کو بتائیے جب ہمارا سٹارٹ تھا تو ہم اسی طرح ہی کرتے تھے یہ دیکھو نا سرویس ایویلیبل ایٹ ویری چیپ پرائیس میک شور ٹو کنٹیکٹ اس ٹھیک ہے اس نے اپنا نمبر دییا اس کو آپ کال کریں وٹس اپ کریں یہ پرائیس چارجز اس نے شیئر کر دی ہیں یہاں پہ 3PL اب یہ کاسٹ آگیا گی ایف بی اے پرائیس ایف بی اے کی ہے ٹھیک ہے اب ایف بی اے کے چارجز میں نے آپ کو بتایا تھوڑے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بلک میں پیکنگ ہے ایک ڈبے میں سارے یونٹس اس نے پیک کر دینے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈبے میں سارے یونٹ پیک کر دے گا تو وہ سنگل سنگل لیبل لگتا ہے مدب الگ الگ سے اس کو یونٹس پیک نہیں کرنے پاڑ رہے اور ڈبا اے ہی لگ رہا ٹھیک ہے اب ایف اے ایس کے یو کیا ہوتا ہے پروڈکٹ کے اوپر جو لیبل لگتا ہے ٹھیک ہے سٹاک کیپنگ یونٹ اس کو بولتی ہیں اور پر ایس ایس کے یو لیبلنگ پر یونٹ اگر ایک سے لے کے 499 یونٹس ہوتے ہیں تو پوائنٹ فورٹی فائیو سنٹ آپ سے چارج کرے گا پانسو یونٹ تک آپ اس سے پانسو سے زیادہ ہیں تو فورٹی سنٹ پھر وہ ڈبا لگانے کے نائنٹ فائیو سنٹ ایک روپیہ اس طرح مذہب یہ اس کا پولی بیگ پولی بیگ لگانے یہ سپلائی پولی بیگ باکس ریپنگ ڈبا 2.503 اس نے ریٹ اپنے دے دیا پھر شپنگ اور پک شپنگ کروانے کے چارج مذہب فورورڈنگ ایک اتھا ریسیونگ ایک اتھا فورورڈنگ ریسیونگ آپ نہیں دیں گے کسی کو بھی اگر کوئی ڈیمانڈ کی کاؤسٹ ہوتی ہے جس آپ اس نے دو ڈالر یا پانچ ڈالر ریڈ کی ہیں تو دو ڈالر سے زیادہ آپ نے پیئی نہیں کرنے کسی کو بھی جتنا بھی ہے ٹھیک ہے اور کمولیٹیو اگر ہم یہ ساری چیزیں کمولیٹیو لگا لیں تو آپ ایک ڈالر پر یونٹ اپنا کاؤنڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈالر یا جتنا بلکہ جو وہ آپ کو ریڈ دی رہا اسے بارگین کر زیادہ سے زیادہ نیچے لے کے ہیں ٹھیک بارگین ہر کام میں ضروری ہے کیوں آگے بندہ بیٹھا ڈیل کر ہے پاکستان نہیں ہے تو پاکستان کے مطلب آپ کو لگ رہے کہ آپ برداش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس کے ساتھ یہ ڈیل بناؤ کہ یہ بھی میرا کام کا سٹارٹ ہے تو اس کے بعد میں اتنے پی کروں گا تو جس طرح کام بڑھے گا تو آپ اپنے چارجز بڑھا لینا تو جب آپ کام بڑھے گا تو آپ دو تین اور ویرہ اس ساتھ سینٹر اپنے اٹیچ کر لینا ٹھیک ہے تو مطلب جگار سین سمجھ ہی گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اچھا یہ ایف بی اے کا ہو گیا اگر ایف بی ایم بھی اس نے اپلوڈ کیا ہوگا ہے یہ ایف بی اے اچھا اگر آپ یوکی میں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یوکی کا یہ بائی بوکس ایل سی اگر یہ یو ایس اے میں ہے تو یو ایس اے کبھی اس کے پاس ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پوسٹ کریں گے آپ کے نیچے رش ڈال جائے گے اتنے سارے لوگ آ جائیں گے کہ جی ہم سے لے لو ہم سے لے لو اب چائنا ٹو یو ای چائنا ٹو سعودی پاکستان ٹو یو ای لوجسٹکس کوئی چیز چائنا سے یو ای پہنچانی ہے یا کوئی چیز آپ نے پاکستان سے یو ایس سے پہنچانی ہے تو اس سب میں پھر لوجسٹک سرویسز ہوتی ہیں فیڈیکس یوز کر لیں آپ اس کے بعد کافی ساری گوگل کریں گے اتنی زیادہ سامنے آ جائے گی دیکھیں جس کا ریٹ کام ہے وہ یوز کر لیں جس طرح سے ہم لوگ پرودکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں نا اسی طرح سے یہ بھی ہنٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی تو یہاں پہ آپ نے بس بارگین کر لینا پرودکٹ ہنٹنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سپلائر کے اوپر بار بار جا کے دے دیں کیونکہ اتھر فکس ریٹس ہوتے ہیں جس کے پاس سسی ہوتی ہیں اسے سورس کر لیتے ہیں پرودکٹ ٹھیک ہے اب یہ سارے آگئے ہیں نیچے ٹھیک ہے تو اس طرح نیچے جائیں گے تو پی ایل ہے اور پرپ سینٹر ایک ہی چیز ہے دو چیز ہیں میں آپ بتات ہوں دو بھی ہیں ایک بھی ہیں کنسیڈر اس کو مرزی کرنے دیکھو پرپ سینٹر کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ وہ پرپ کرتا ہے پرودکٹ کی پرپریشن سمجھ کیوں پرپریشن means کہ آپ کی پرودکٹ پر لیبل لگائے گا اس کو باکس میں پیک کرے گی یا اس کے اوپر پولی بیگ لگا دے گا شاپر جس کو آپ کہتے ہیں یا اس کے اوپر دبا لگا دے گا یا ببل ریپ یہ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے وہ پٹاکے بجاتے تھے پولی بیگ سے بجاتے ہاں تو وہ پولی بیگ اگر آپ لگاتے ہیں تو جتنی چیزیں آپ ایکس ٹرال لگیں گی آپ چارج اپنے سی میں ڈالتا رہے گا اچھا تو وہ پرپ سینٹر ہے جو پرپ کرے گا اگر وہ سروس دے رہے تھرڈ پارٹی لوجسٹکس کہ وہ آپ کو ایف بی کی سروس دیتے ہیں کچھ دونوں کی دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب تھرڈ پارٹی لوجسٹکس میں کیا جائے گا کہ وہ آپ کی پرڈکٹ کو کسٹمر کو ڈیلیور بھی کرے گا وہ ٹھری پی ال ہے ٹھیک ہے اس کے تھروں آپ کسٹمر کو ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ لیبل اپنا دے سکتے ہیں جنریٹ کر کے آپ امازون سے بھی لیبل پر چیز کر سکتے ہیں جس جو لیبل پرڈکٹ کے اوپر لگے گا آپ پہلے اس کا پی کر دیں گے آلڈی امازون کو کہ چار ڈالر میں تمہیں پی کر رہا لیبل میں نے کسٹمر کو چیز پہنچانی ہے وہ آپ کی چیز جب پر سنٹر پر اس لیبل کو پرنٹ کرے گا جو آپ نے اس کو سنڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے پھر وہ اس لیبل کو ادھر لگا کے تو آگے کسٹمر کو ڈیلیور کر دے گا یا جو اگر امازون کی لوجسٹکس امازون ٹھیک ہے تو بڑا ایسان طریقہ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ کو کھپنا گوگل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جو نصدیق ترین بندہ اس کے ساتھ فیزیکل ڈیل کرو یہ نوکل کو آپ کا سٹاک آگے پیچھے کر دے پھر ماننے نہ کہ میرے پاس سٹاک پائیں گے تو کوئی بھی سپلائر ہے سب کے پاس آپ کا ایک سیکشن ہوتا ہے آپ کے آرڈر جو بھی آپ کے لگے ہوں گے وہ آپ ہو جائیں گی اس میں تو آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں ٹریکنگ سے ٹریکنگ آپ لگائیں گے یہاں پہ گوگل پہ ٹریکنگ سمپلی دے گا کہاں پہ پہ جو ڈیلیور ہوں گے وہ پھر ہم اس کو فبی اے نہیں کرتے ہم پڑی رہنے دیتے ہیں تو نہیں تو آپ اس کو فبی اے کروا دیں یا آرڈرز اٹھا کے فوری طور پہ اس کو نکال دیں اگر کوئی پروڈکٹ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کے اوپر خطر ہے گے امازون آ جائے گئے کوئی بیٹ کرنا پڑے گا کب آپ کی پروڈکٹ سیل ہوگی اور کب آپ اس کو ٹھیک ہے تو پانچ دس ڈالر بیس ڈالر تیس ڈالر اس کی پروہ نہیں کرنی جب آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ اتنے پیسے تو ایک دو یونٹ بکھتے ہیں تو آپ کو اتنا پروفٹ ہو جاتا ٹھیک ہے تو پیسے اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں ٹینشن نہیں لینی آپ نے اس معاملے میں اچھا اب ہم آنے لگے تھے اپرووبل سوالی سائیڈ پہ پروڈکٹ لیٹس کوز ہم ہنٹ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی سچ کر لیتے ہیں ملٹی وائٹس کو لیتے ہیں ملٹی وائٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ پروڈکٹ میں کیونکہ لیکچر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں اس وقت جیسے جو جو پروڈکٹ ہم لوگ سیل کرتے ہیں میں وہی نکال لیتا ہوں سم ٹائمز تو آپ لوگوں نے میں نے آپ کو ہنٹنگ پوری پڑھائی بھی گیا آپ اس طرح سے ہنٹنگ اپنی کریں بڑی آسان ہے سکون سے آپ کریں اس کو تو اچھا جس طرح یہ پروڈکٹ آگی سامنے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے اگر ایف بی ایم کرنا ہے اور آپ نے زیادہ بی ایس آر میں بھی چلے جائیں گے جس میں اس میں بھی آپ جائیں گے آپ نے پہلے لے کے رکھانی جب آر آئے گا پیچھے سے پرچیز کر گیا آپ نے بیج دینا اس کو ٹھیک ہے تو جب آپ اپنا کام سٹارٹ کریں گے نا تو پھر آپ ہم سے رابطہ بھی رکھیں گے تو ہم آپ ساتھ گائیڈ بھی کر دیا کریں گے اچھا یہ اس پرڈکٹ کی پہلے میرے ایک آنڈ کی اوپر نہیں تھی ملی چلیں پرڈکٹ صاحب کی چک کر لیں اچھا اب یہ پرڈکٹ ہے اس کی پہلے نہیں تھی ملی لیکن اب ہم نے گروسری کی ہے یہ ہیلتھ این آس ہولڈ ہے اس میں ایک کیٹیگری گروسری بھی ہے پہلے اس نے گروسری میں ہمیں اپروویل نہیں تھی دی تو اسی پرڈکٹ کو چک کرتے ہیں جس کے اوپر گروسری اس نے لگایا ہو ہے یہاں پہ دیکھیں نا ہیلتھ 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 میں لیا ہے تو اس پرڈکٹ کی کیٹیگری چینج ہو گئی تھی تو پھر ہم نے یہ دوسرے اکاؤن پہ سیل کی تھی چلیں خیار نہیں ہے ادھر سے دیکھتے ہیں بھی ہائی پرائیس والی دیکھ لیتے ہیں اس کا بی ایس آر دیکھے دو لاکھ پچیس آر اس میں بھی دس بارہ سیلر بیٹھے ہوئے اسی کو کپی کار لیتے ہیں اچھا اب پروڈکٹ لسٹ کرنے لگے ہم لوگ سٹور پہ سٹور کے پر پروڈکٹ آپ لسٹ کیسے کرتے اپروول کیسے چک کرتے بلکہ لسٹ نہیں آج کرتے لسٹنگ والا چک تھوڑا لمبا ہے اپروول چک کر لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے وائٹا فیوین برینڈ ہے تو اس برینڈ کی دیکھتے ہیں اپروول ایمازون دیتا ہے کہ نہیں دیتا پہلے اس ایکاؤنٹ پہ چک کرتے ہیں اچھا چک کرنے کے لیے آپ نے سیمپلی کیا کرنا سیلر سینٹرل پہ آنے آپ نے آنے کے بعد یہاں پہ تھوئی لائن سینس کے اوپر کلک کریں گے کیٹالوگ آگئی کیٹالوگ میں ایڈ پرڈکٹ کر دیں کوئی پکچر نہیں ڈاؤنلوڈ کرنی کوئی کچھ نہیں کرنا سیمپلی ایسن کے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد اب دیکھو یہ بلکل نیا آکاونٹ ہے یہ بھی چیز آپ لوگ کو بڑا مسئلہ ہو نیا آگے آکاونٹ اس نے آپ کو کرنا زلیل زلیل کیوں کرنا یہ ایک تو پاکستانی ڈیٹیل پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ اکاؤنٹ بنا ہو ہے اور یہ آپ کو ترلوں سے پروڈکٹ لسٹ کرنے دے گا لیکن پاکستانی اکاؤنٹ کے اوپر میں تو کام نہیں کرتا یہ میں رکھے ہوتے ہیں ضرور بچوں سے پریکٹس وغیرہ کروانے کے لیے جو سٹوڈنٹ کام شام کرتے ہیں تو یہ اس اکاؤنٹ کی ورث کب بنے گی اگر میں سو پروڈکٹ ہنٹ کرتا ہنڈرڈ پروڈکٹ میں نے ہنٹ کی تو یہ مجھے صرف پانچ پروڈکٹ کی اپروول بیچ میں سے دے گا کہ پانچ میں سیل کر سکتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے اب بات یہ کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سو پروڈکٹ تھی تو سو کی سو پروفیٹیبل پروڈکٹ ہے تو مجھے یہ اپروول نہیں دے گا میری تو نائنٹی فائی زائے ہو جائیں گی ٹھیک تو اس کے لیے کیا کریں گے دوسرے اکاؤنٹ کے اوپر لسٹ کریں اب اکاؤنٹ ہیں یو ایس پاسپورٹ پہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک یو ایس پاسپورٹ والا جو اکاؤنٹ ہوتا نا اس کے اوپر لسٹ کریں گے یہ جو ٹیب چل رہی اس میں اکاؤنٹ چل رہی اس کو میں کلوز کر دی ہوں اس ٹیب ہوتی ہے تو ہم مین جہاں سے چلاتے ہیں آہ کدھر گئی ہے میرا فولڈر فولڈر بھی سر آگے پیچھ ہو گئی ہے جی ابو والکم سلام جی ہاں جی آنا بج دس منٹ تکر آ رہی ہیں دس منٹ چاہ رہی ہیں آ اوکے بج اوکے اچھا جی وہ تھوڑا سا ڈس کنیکٹ ہو گیا تھا آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو چلیں ٹھیک ہے اچھا اکاؤنٹ آن کرتے ہیں یہاں پہ یہ ساری اچھا یہ ساری سیلر سیلر اکاؤنٹ بیچ میں چل رہی ہیں اچھا اس کو کر لیتے ہیں تو اب کیا کرنا ادھر سے ایڈ پروڈکٹ کریں گے اچھا میں بتانے یہ لگا تھا جو پاکستانی اکاؤنٹ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ چھے ماہ آپ منت کرنے اس کے اوپر چھے مہینے چھے مہینے میں آپ ایک اچھی سیلز ہسٹری کر لیتے ہیں جب آپ کی اچھی سیلز ہسٹری کر ہو گئی تو آپ کا اکاؤنٹ وہ بھی بڑا اچھا چلے گا پھر آگے اس کی ایک ورث بن جاتی ہے تو جیسے جیسے آپ پرانے ہو جاتے ہیں تو کیونکہ آپ سٹور کے اوپر بزنس ہو رہا ہوتا ڈالرز میں تو اس کی برث بن جاتی اچھا وہی والی پرڈکٹ کو یہاں پر لسٹ کر دیکھتے ہیں اس اکاؤنٹ کے پر یہ سرچ کرتے ہیں اس کو اب دیکھیں یہاں پہ پہلے پہ کہہ رہا تھا یہاں پہ کہہ رہا سیل پر میں سلیٹ سپیس کو سیل کرنا ہے اور کتنا سٹاک ہے میرے پاس وہ ساری چیزیں میں فیل کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ آگئے ادھر آکے اگر سیلر ایس کے یوں کوئی ایڈنٹیفیکیشن نمبر آپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں کوئی بھی مطلب کہ کوڈ آپ نے پروڈکٹ یاد رکھنی ہے تو رکھ لیں کچھ بھی اچھا پرائیس کتنی پرائیس پہ سیل کرنی ہے ابھی اس ٹرینٹیلی اس کی جو پرائیس ہے نا وہ یہاں پہ 10 ڈالر 10.86 پہ یہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک تو 10 10.85 پہ اپنے لسٹ کرتے ٹائم رکھنی یہ بعد میں آپ اوپر نیچے پرائیس چینج کر سکتے ہیں تو کنڈیشن آئٹم کی نیو ہے اب دو چیزیں یہاں پہ پوچھیں ایمازون ویل شپ ایف بی اے کرنا چاہتے ہیں کہ ایف بی ایم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا لمبا یہ بلا کرنا تو فوری لسٹ ہو جائے گی یہ کرنا تو پھر آگے لیبلز پہ کام چلا جائے گا ٹھیک ہے کون کون سی مارکٹ میں آپ نے لسٹ کرنا ہے ایسے میں ہم نے بس کرنا ہے یہ کینیڈا بلکہ بندی ہیں مارکٹ چل رہی ہے کرنے کے بعد میں سی ون فنش کروں گا پر لسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ فرق ہے کہ گورے کوئی دوست کوئی بھی ہے اسے ایک سٹور بنوا دیں تو جو ہے نا زیادہ محنت سے بات جائیں گے بڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان سٹارٹ چار پانچ چھ مہین ہیں آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی پاکستانی اکاؤنٹ کے اوپر کیونکہ اپرچنیٹیز کم ہوتی ہیں سو پروڈکٹ ہنٹ کریں گے پانچ کی اجازت دے گا تو ترلوں سے پروفٹ بنائیں گے اکاؤنٹ کی بناتے بناتے ٹھیک ہے جو یو ایس بیس اکاؤنٹ ہے یو ایس پاسپورٹ پہ جو بنتا ہے اس کے اوپر آپ کو کھلی چھٹی جو مرضی بیچو ٹھیک ہے گروسری بس انگیٹ ہوگی گروسری آپ نے انگیٹ کر لینے یا اس کا بھی میں آپ کو پروسس بتا دوں گا ٹھیک ہے تو اگر فوری طور پہ کام نہیں سٹارٹ کرنا لیٹس اگر فوری طور پہ کام نہیں سٹارٹ کر سکتے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں کچھ پہلی بات تو کلائنٹ ہنٹ کریں گورا کلائنٹ ہنٹ کر لیں کوئی بھی تو کیسے کرنا فیس بک گروپس میں جائیں کوئی تھوڑا ساب اپنے طور پہ بھی ایکسپلور کریں کہ کلائنٹ کسی ہنٹ کرتے ہیں بیسے تو میں سکھاؤں گا آپ کو تو یہ چیز بھی ہوگی اچھا اس کے بعد پیسے کسی طرح کسی طرح کسی طرح کم آ سکتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں اس اچھا جی تو آپ نے کی کرنا کہ آپ یہاں پہ آگے فیس بک پہ آگے سارے کلائنٹ پروڈکٹ یہ وہ ہر چیز فیس بک کے اوپر بڑا زیادہ کام چال رہا کوئی فائیور اپ ورک پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں پہ آپ سرچ کر لیں اب کیا سرچ کرنا کہ سرویس آپ نے کوئی پروڈکٹ ہنٹ کی اچھی پروڈکٹ تھی آپ اس پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں کس کو میرے جیسے لوگوں کو جو ایمازون پہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ان کو ہنٹنگ میں مسئلہ ہے کسی کو ہنٹنگ نہیں آتی کسی نے پرویز آر بیٹراج ٹھیک ہے میں یہ سرچ کر لیتا ہوں اب لوگ یہاں پہ دیکھنا سیل کرنے بھی آئے ہوں گے یہ دیکھو need آر بیٹر پروڈکٹ with good profit margin ان باکس میں یہ 58 لوگ نیچے اس کے پیچھے پہنچ میں ہیں آن آر بیٹراج آئی بجٹ آف اب یہ دیکھو آن کلائنٹ کو دانہ پھینک نے کے لیے کہ اس نے question ریز کی ہے پھر آگے اس کا آنسر کی اب یہ پڑھنے والا سمجھے کہ بھئی یہ expert ہے ٹھیک ہے تو expert ہے اس طرح کی چیزیں آپ جا کے copy paste نہ کریں لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی alter کر کے اس کو کر سکتے ٹوانٹی ایٹ کومنٹس پڑھ لیں ذرا اس میں ٹوانٹی ایٹ کومنٹس میں دیکھ لیں yes go ahead how we can come to know products which don't need brand approval thanks for sharing keep our good work informative بیچ میں کوئی نہ بندہ ایسا بھی ہوگا جو کرنا چاہتا ہوگا post and knowledge it seems like you aren't even old enough to do these things how old are you اچھا خیر کافی ساری ہیں تو پڑھ لے نا باد لیں need products for online arbitrage product بیچو اس کو جا کے i need arbitrage products i need fb online arbitrage stock اچھے stock والا چھوڑ دو i need fb wholesale products اچھا تو سرچ کریں گے بڑی چیزیں نکلائیں گی یہ دیکھو online arbitrage products available bsr اتنا sales اتنی ہیں active sellers 9 source price یہ profit buy box rotation is good for sale paid keep a tool ایک آپ کو اگر لینا چاہتے ہیں لے لیں otherwise میں تو نہیں use کرتا تو اس سے تھوڑی سی چیزیں یہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ buy box rotate ہو رہا یا نہیں ہو رہا باقی اس کے filters ہوتے ہیں کہ آپ جو میں نے criteria دیا ہے وہ same criteria آپ tool میں set کر دیتے ہیں لیکن وہ products کوئی اتنی valid مجھے تو نہیں کبھی لگی کیونکہ فوری طور پر competitions بھی آ جاتے ہیں اور tool نے سب کو وہ product دکھانی ہے یہ دیکھو product on and products available on low price profitable 52 comments پہنچ ہیں نیچے need products ٹھیک ہو گیا تو like ابھی آپ کو ایک طریق اگر آپ چاہیے نہ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مہینے کا ایک لاکھ روپی کمانا چاہتا ہوں تو ایک لاکھ روپی کمانے کا سمپل ساتھ کھلیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں calculator سرچ کر لیں میرے سیتنا وقت نہیں ہوتا میں نہیں کمانا چاہتا تو let's suppose پائن ڈالر کی ایک پروڈکٹ آپ بیچ دن میں دو سیل کر لیتے ہیں کتنے بن گے دس ڈالر اگر آپ دو پروڈکٹس کسی کلائنٹ کو مر دیتے ہیں اوپر ٹھیک تو ڈیلی نہ کریں سنڈیز کی چھوٹی کر لیں بیچ میں 10 ملٹیپلائی 28 کر لیتے ہیں 28 دن کے آپ نے کتنے پیسے بنائے 280 ڈالر ڈالر کو ملٹیپلائی کرنے کتنے کے ساتھ 290 کا ڈالر 81 200 ایک سرویس ہے ایک سرویس ہے پروڈکٹ ہنٹ کی آگے لوگوں کو بیچ دی اس طرح کے لوگوں کو ٹھیک ہے پہلی چیز اس سے بھی آپ پیسے کم آ سکتے ہیں پھر اسے کمائیں پھر باقی بات میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ سٹور نہیں رہنے کرتے آپ کے پاس انویسٹ منٹ بھی نہیں ہے اب آپ لوگوں کی انویسٹ کرنی پڑے گی تو ہم کیسے کام کریں گے تو ضروری نہیں انویسٹ کرنا آپ نے یہ دیکھو یہ سارے بچارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈیلی پروڈکٹ بیچتے ہیں پروڈکٹ بیچتے ہیں یہ لوگوں کو چاہیے بھی ٹھیک ہیں لوگوں کو چاہیے تو اب ہے آپ کو کام آتا ہے جو چیز صحیح ہے جو غلط ہے تو یہ آپ کو ایڈوانٹیج ہو گیا فائیور پہ گگ بنا لیں گگ بنا کے ادھر بھی آپ پروڈکٹ آفر کر سکتے ہیں اپنی تو وہ بھی ایک طریقہ ہے تو اس کے بعد اور کیا چیز میں آپ کو بتاؤ ہاں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے میرا انسٹرگرام دیکھا ہوگا یہ ٹھیک ہے اب انسٹرگرام چلانے کا مجھے کیا فائد ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ ساؤزن ٹوانٹی تھری فالورز ہیں پہلے میں ڈالتا تھا اپنی پکچر اپنی پوسٹ کرتا تھا انسٹرگرام پہ نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ یہ میں کب سے ڈال نہیں سٹارٹ کی اچھا یہ نیچے ساری میری اپنی پکچر سو ہوں گی ٹھیک ہے اب جب سے میں ایک کونٹنٹ دالنا سٹارٹ کی ہے نا اوپر سیلز دکھاتا ہوں لوگوں کو اب میں سیلز لگاتا ہوں لوگ اس طرح کی پکچر لگاؤں گا پھر کلائنٹ آئے گا لائف سٹائل پوسٹ کرو اپنا ٹریڈنگ لگاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ سر میرے سے جو ان سٹارٹ آپ کو کلائنٹ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ جب تک آپ اس کو کچھ دکھاؤ گی نہیں کہ یہ دیکھو میں نے کام کی اب یہ دیکھو سول ٹوانٹی تھاؤزن ڈالرز سٹنگ ایٹ ہوم اینا بی تو اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے اب لوگ ان باکس پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی بتا دو پھر یہ کونٹینٹ پوست کروں گا اس سے عوام آئے گی تو بات یہ ہے کہ کسی کی جیب میں سے پیسے نکالنے کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو دانہ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ان چیزوں میں ماسٹر کر لینا اگر آپ نے یہ چیزیں ماسٹر کر لی ہنٹنگ سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی ریلیٹڈ اس طرح پروفائل مینج کرو جا کے اپنی تو جو بھی سوال جواب ہوں تو پھر آپ پوئی سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سر جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم پروڈکٹس بیٹ سکتے ہیں جا کے ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کی کلائنٹ کو صرف یہ چیزیں بتانی ہیں دیکھو اس میں پروڈکٹ کا نام یا ایسن لکھ ہے نہیں پروڈکٹ کی ایڈنٹیفیکیشن تو دینی نہیں ہے صحیح یہی بس پوچھنا چاہی تھی آپ نے بی ایس سار بتا دیا اس کو سیلز اتنی ہے سیلر اتنے سورسنگ پرائز یہ باقی لوگوں کی پوست دیکھو جو پر بیچ رہے ہیں سرچ کیسے کرنا اس طرح کی ورڈ ڈالو کے لوگ کیا سرچ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اتنا میرا خیال آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا مجھے کوئی سکھانے ہی ضرورت نہیں ہے سر جس طرح بھی آپ نے دکھائے کہ آپ کی انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ سیلز آپ نے دکھائی نہیں تھی اس طرح سے دکھا سکتے ہیں دیکھو آپ میری دکھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مہران ہو لے کوئی بات نہیں ہے تو کچھ دکھائیں گی تو کوئی آئے گا نا جب آپ جوب لے جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ایکسپیرینس دکھاؤ آپ کو کوئی جوب ہی نہیں اس طرح دے آپ کا ایکسپیرینس کیسے بنے گا ایکسپیرینس پہ تو جوب سی بننا ہے تو وہ انگلیش کی ایک قوٹیشن ہے فیک تل یو میک اٹھ کیا چیز رد بھائی فیک اٹھ تل سمجھو بات کو ییس ٹھیک ہے نا تو اس پہ تھوڑا سا عمل کر لو میرا نشاہ اچھا سر ایک چیز اور بتا دی جیس سر آپ نے بتا ہے کہ پرپ سینٹر کی بھی سویس دے دے گا اور پھر وہ کسٹمر تک بلیور بھی کر دے گا ایک منٹ ہے ہاں بلکل بھی دے رہی ہو آپ نے جس کے لئے آپ چاہیے آپ اس کو بتا دو اگر اس کے پاس سرویس ہوگی تو ڈیل کر لی نا ٹھیک ہے اور جو پرپ سینٹر صرف جی جی تو وہاں سے ہمیں سمان پھر ویئر ہاؤس میں بجوانا ہوگا آپ اپنے اگر امازون وہ بجوانا دیں گے ادھر سے وہ آپ کو میں آگے چل دوں گا ٹھیک ہے سر وہ شپنگ پلین کیا ہوتا یہ بھی بتاتے ساری چیز بتائیں گے ساری لیبل وغیرہ کبھی جو آگے